مہاراج نے ان کے تیز قلعے اور چاللہ کا پردیش ہمیں دیا ہے اور جب تک یہ سارے قلعے آپ ہمارے سپرد نہیں کر دیتے زمانت کے طور پر آپ کے فرزل شمبو ہمارے پاس ہے شمبو رہا اگر ہمارے نا جانے سے پراجہ کو تکلیف ہونے والی ہوگی اور آپ کے راج نیتی میں بادھا آنے والی ہو تو ہم دیرے میں جانے کے لئے تیار ہیں مرزا جی مبارک ہو مبارک ہو سیوا نے اس کا قلعہ کونڈانا ہوور کرت سنگھ کو سپورت کر دیا سبحان اللہ واہ واہ کیا خبر سنائی ہے تم نے کافی اوچہ مضبوط اور اجے قلعہ ہے راجہ جی اسی قلعے کو پچھلے دو سال سے ہمارے راجہ جسون سنگھ جیتنے کے لئے جھوچ رہے ہیں لیکن قلعے کے دیوار کی کنکر تک کو نہیں ہلا پائے جیتنا تو کوسو دور ہے تاج جوب ہے سیوا اتنی آسانی سے مان جائے گا اور اس طرح سے قلعے کو سپورت کر دے گا کون جانتا تھا لیکن اب ہمیں اس قلعے کی پرواہ نہیں راجہ جی ہاں سورہ سنگھ کیونکہ اب سیوا کی جان سیوا کی سانسیں ہماری اس مٹھی میں قید ہونے پاڑی ہے ہم کچھ سمجھے نہیں سیوا کی جان کا مطلب ہے سیوا کا بیٹا سمجھا وہ ہمارے این ہی ہاتھوں میں آنے والا ہے پھر دیکھنا ہم سیوا سے کیسے پل پل کا حساب لگاتے ہیں بلکل بلکل بہت پریشان کیا انہوں نے علمگیر کو اب حساب لینا ہوگا اور جب مرزا حساب لگاتا ہے تو سات پشتوں کا حساب لیتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ پورا ہندوستان مغل سلطنت کی پناہ میں ہے مرزا کی مٹھاس ہی زہر سے زیادہ قادل آنا ہے انتظار ہے تو بس سیوا کے بیٹے کا مافی مرزا رازے لیکن آپ نے تو سمبو کی حفاظت کی قسم کھائی ہے کھائی تھی اور حزم بھی ہو گئی جاو جا کر پتہ لگا وہ سمبہ کھائے پہنے پہنچا ہے مجھے اوڑنے کے لئے اس کے بنا ہمیں نیند ہی نہیں آئے گی بیٹا شمبھو اب ہمیں عادت ہو گئی ہے نا ہمیشہ ہم ان کی گود میں ہی سوتے ہیں وہاں پر وہ نہیں ہوگی لیکن ہم کسی طرح اس میں ہی سوئیں گے ارے لیکن مرزا کی چھاونی میں یہ اچھا دکھے گا کیا اورنجیب کا انگرکھا پہن کے آئیتنے کی بجائے ہماری دادی کی ساڑی کئی گناہ بہتر ہے پند ہم دیکھنا چاہتے ہیں کوور کو کہاں ہے کوور ہاں ہاں ابھی آئی رہے ہوں گے کوور شمبھو راجہ آپ سبر کیجئے چنتہ مت کیجئے من میں سندے مت آنے دیجئے اگرسین جی نہیں نہیں میں نے تو یوں ہی مزاک مزاک میں ایک ایک لاکھ کی سینہ کی چھاونی میں جانا اور پھر وہاں رہنا یہ کوئی سادھارن لڑکے کا کام نہیں ہے اس کے لئے شیر کا بچہ چاہیے شیر کا بچہ ہاں بلکل بلکل آپ اس بچے کو دیکھیں گے نا پھر آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ یہ یوورا چمبھو راجہ ہے آپ نے مینٹا کھانے والے انیک ساپ دیکھیں ہوں گے لیکن اپنے مستق پر دھرتی کو دھارن کرنے والا ایک ہی شیشناغ ہوتا ہے ہمارے شمبھو راجے ایسے ہی ہیں مہتاشری ہمیں آشروہ دیجئے ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا پہلا ہی عبیان ہے اس سے پہلے ہم کبھی بھی رن بھومی میں نہیں گئے ہیں اور کوئی بھی لڑائی نہیں دیکھے ہیں پھر بھی ڈر نہیں لگ رہا نہیں تو آپ چنتہ کریں گی اتنا چھوٹا بچہ کیسے گیا کیوں گیا کل پرسو تک ہم بچے تھے لیکن اب ہم شیر کے بچے ہیں بہادور پتاشری کے بہادور بیٹے تلوار آپ لوٹ کے کب آئیں گے ہمیں نہیں پتا پتاشری نے کہا اس لئے ہم جا رہے ہیں جائیے لیکن جلدی آئیے گا اب تو راجہ مرزا چھوڑیں گے تب ہی ہم آئیں گے چھاونی میں صبح دودھ پیئیں گے اور دودھ میں ملائی آئی تو کیا کریں گے پتا نہیں وہاں کون ہوگا گصہ کرنے کے لئے اور چلانے کے لئے ہم جمانت کے طور پر جا رہے ہیں نا تو پھر اس بارے میں اتنا کیوں سوچنا اپنا دھیان رکھئے گا یہ سو جی ہم واپس آئے تب تک رانی ماں کی ٹھیک سے دھیکھ بھال کرنا جی اور ہم راجگڑ میں نہیں ہوں گے تو تم شمبو بن کے رہنا ماتاشری اس سے خوش ہو جائیں گی انہیں سہارا بھی ملے گا اور رانی ماں کو اتنی دلاسہ ملے گی ہم چلتے ہیں ہمیں شمبو بننا ہوگا مطلب اصل میں کیا کرنا ہوگا لگاتار چوکن نہ رہنا دھیان رکھنا حالانکہ مرزا نے قسم کھائی ہے پھر بھی راج نیتی میں گافل رہنا ٹھیک نہیں جی مہاراج بہری جی کے آدمیوں دوارہ پرتی ایک پرہار کی خبر ہمیں پہنچاتے رہنا جی ایک اور بات شمبو راجہ کو ایک شن کے لیے بھی نظروں سے دور مت ہونے دینا دوسری بات ان کے اندر کے پربو رام چندر کیسے ہمیشہ جاگروت رہے گئے دیکھنا جی نیتا جی گھبرائیے مت جی مہاراج آپ سب کی ہممت اور بھارو سے پر ہم شمبو راجہ کو ہاں چھوڑ رہے ہیں سب سب لوگ سترک رہنا ذرا سب ہی شک ہو تو ایک دوسرے کو ستر کرنا جی مہاراج نشچنت رہیے مہاراج کو گھروچ بھی آئی تو مرزا راجہ کی چھاونی میں ہی میں مرزا کی گردن پر تلوار رکھ دوں گا نیتا جی آپ بلکل شیواجی کے پرتیبیمب ہیں آپ شمبو راجہ کے ساتھ ہیں اس کا مطلب ہم ہی ہے اور مرزا یہ جانتا ہے لیکن آخرکار وہ مغلوں کی چھاونی ہے ایک بار شمبو راجہ چھاونی میں چلے گئے تو ہم یہاں جیسے جال میں پھرس جائیں گے ہم بند جائیں گے اسی لیے ہر بات میں چالاکی اور چھتورائی سے کام لینا آنند راو اور مکو جی آپ کے ساتھ ہوں گے یہاں جتنی جلدی ہو سکے مرزا کو کلے سوپنے کی ویوستہ کریں گے جس سے شمبو راجہ بھی سوراج میں واپس لوٹیں گے ایک اور بات اس دلیر خان پر نظر رکھنا سمجھ گئے جی مہاراج مرزا جی یہ ہم کیا سن رہے ہیں کیا سنا آپ نے جو سنا غزب ہے کیا چلاکی کی ہے لا حول ولا قوت پنال گڑ کی مہیم کے وقت سدی جوہر کو چکمہ دیا سیوہ نے یہ کہہ کر بے قوب بنایا اس کو کہ سندھی کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اور اپنی جگہ نقلی سیوہ بھیج دیا کیا آپ جانتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں مرزا جی خون پسینہ ایک کر کے ہم نے اس مہیم کو کھڑا کیا ہے اگر نقلی سنبھا یہاں آ گیا تو ہماری ساری میند پر پانی کر جائے گا اور پھر ہم بادشاہ سلامت کو کیا جواب دیں گے دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ سیوہ ہمارے ساتھ کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کرے گا اب ہمارا تو خدا ہی مالک ہے شمبو راجہ شیوہ جی کا ایک یود دوسرے یود سے الگ ہوتا ہے جانتے ہیں نا ہاں افزل کھان کو بلایا لیکن اس کے لے کے یود کے لیے شترو دور گئے شاہستہ کھان سے یود میں اکیلی ہی لاکھوں کی سینہ میں چھپکے گز گئے جس طرح وہ ایک بار کرتے ہیں ویسا دوسری بار نہیں کرتے ایک بار جس راستے سے جاتے ہیں دوسری بار اس راستے سے نہیں جاتے جی رانی ما اتنا ہی نہیں اپنے سینکوں کو آدیش دیا ہے اگر چھاونے جنگل میں ہے تو جھوپڑیوں کی جگہ بدلتے رہنا گھنٹوں تک ایک ہی جگہ پر نہیں سونا ہے آپ بھی ان باتوں کا دھیان رکھئے جی آپ مرزا کی چھاونی میں جائیں گے تب ہاتھی گھوڑے سینے اونٹ دکھیں گے توپیں دکھیں گی لیکن ان سے من میں ڈر مت بیٹھنے دیجئے سموہ کے لوگ بھاگنے کے لیے راستہ کھوچتے ہیں اس لئے ان کی بڑی سنکھیا کو تُچھتا سے دیکھنا سکھئے مرزا کو کسی بھی پرکار کی نربلتہ نہیں دکھنی چاہیے دھیان میں رکھئے آپ کے دادا شری شاہ جی مہاراج نے خود نظام شاہی سنبھالی تھی آپ ان کے پوتے ہیں اور سوراج کے یووراج ہیں آپ ہمارے لوگوں کو تب ہی خوشی ہوگی جب آپ بہادری سے مرزا کے راجگر سے واپس لوٹیں گے آپ کی درڑتہ ان کو ان کو شیر جیسی شکتی دے گی اس لئے آپ یاد رکھئے چھاؤنی میں آپ نہیں مراتھوں کی ہمت جا رہی ہے اور یہی آپ کو یاد رکھنا ہے آپ نے مرزا کو ڈرہ دیا تو لاکھ مغل ڈر جائیں گے اور اگر لاکھ مغل ڈر گئے تو اورنگ زیب ڈر جائے گا جی رانی ما آپ چھاؤنی میں جا رہے ہیں کیول نو ورش کی اومر میں کٹھن کام ہے لیکن آپ اسے آسانے سے کر سکیں گے ایسا وشواس ہے ہمارا آئیو شمان بھاو دیکھو بیٹا شمبو کسی کا دیا کچھ مت کھانا جی ماں تاشری اگر کسی نے دودھ دیا شربت دیا تو آدھا دینے والے کے پیالے میں ڈال دیجی اور اس کے پینے کے بعد ہی خود پیجی جی ماں تاشری اکیلی کہیں بھی باہر من چاہیے گا اور تکیے کے بغل میں تلوار رکھنا جی مرزا راجپوت ہے لیکن اب وہ اورنگ زیب کی شرن میں ہے یہ دھیان میں رکھئے ہاں جی ماں تاشری مرزا رکھنا باہر من چاہیے 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 پرنام پتہ شریف ارے رہنے دیجئے اُلٹا ریواز کیوں بنا رہے ہیں راجہ واسطف میں ہم آپ کو پرنام کرتے ہیں نیتا جی راؤ رہنے دیجئے آپ کا سممان ہے ایسے کیسے ہمارے چھوٹے مالک ہیں شمبھو راجہ اُگرسین سردار سے بہچان کر لیجئے یہ ہمیں چھاونی میں لے جانے کے لئے آئے ہیں جی آپ ہے یو راج اور آپ ہے سردار اُگرسین پرنام کاکا جی پرنام پرنام یہی ہے نا راجہ کے پتر اصلی پتر جی ہاں سندھیے مت کرنا یہی ہے بلکل ان کو سندھیے ہوگا ہی کاکا جی جی چنتہ مت کیجئے ہم ہی ہے ماراج کے اصلی پتر ہم نے تو مزاگ کیا چلیے دیر ہو رہی ہے میتا شی میتا شی شم بھورا جا موسیقی 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 ٹھیک ہے یہی ہے ہمارا وہم مٹ گیا یہ کوڑیوں کی مالا ہے آج ہم اسے آپ کے گلے میں ڈالتے ہیں آج سے آپ اپنے پران کو پراجا کے خاتر کوڑی کے سمان سمجھنا جی پتاشری شم بھو بیٹا ہمارے بھوسلے کل کو دیوی تلجا بھوانی کی دی گئی یہ بھیڑ ہے ہم ان کے بھکت ہیں ان کے سامنے رکت کا گلال اڑاتے ہوئے اور جلتے ہوئے شریر کے ساتھ ناچنے کا دھیان رکھئے گا ان کوڑیوں کا مولی سمجھئے ان کا مان رکھئے کوئی بھی پرستتی آئے یہ مالا گلے سے نہیں اتاریے گا جی مہاراجی چلتا ہوں موسیقی 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 رو یہ مات شانت ہو جائیے ہماری بات سنیے رو یہ مات ہمیں رونے کو منع کر رہی ہیں لیکن آپ کی آنکھیں کیوں بھرائی ہماری نہیں ایک لوتا بچہ چلا گیا لیکن بچے نے ایک بار بھی نہیں جاؤں گا ایسا نہیں کہا سمجھانا بھی نہیں پڑا یا سکھانا نہیں پڑا انہیں سب باتوں کی سمجھ ہے راہ مغلوں کے چھاؤنے میں اکیلے کیسے رہیں گے وہ مرزا راجہ ان سے کیا کہے گا اور وہ مرزا راجہ سے کیا کہیں گے مشکل ہے کھیلنے کے دنوں میں راجنیتی کے آنگن میں کھڑا کر دیا انہیں آسان ہوگا کیا ڈر لگ رہا ہے کیسا ڈر یہ تو پان سے پہلے کی شانتی تو نہیں ہے نا مرزا جی کور سمبھا آ رہا ہے سمبھا آ گئے آئیے آئیے کنبر جی آئیے ادھاریے ساغت ہے آپ کا پرنام دادا جی پرنام کیا بات ہے چرنس پرش پرنام کیا آپ نے ہمیں پڑوں کے پاؤ چھوگری آشرواز لیے جاتے ہیں دادا جی اور ہم نے سنا ہے آپ تو ساکشات پربو رام چندرے کے ونشج ہو ہاں لیکن آج کا دن ہمارے لیے بڑا ہی سو بھاگش آلی دن ہے واہ کیا مٹھاس ہے میٹھا کھنجر ہے یہ مرزا صاحب میٹھا کھنجر یقیناً کھنجر ہے لیکن مراتھوں کی جات ہے بیٹ پر وار نہیں کریں گے وار کریں گے تو سامنے سے سینے پر دیکھ رہا ہے مرزا جی اس طرح کی زبان بول رہا ہے یہ بچہ مافی خان صاحب بچہ نہیں یوراج یوراج کہتے ہیں ہمیں یوراج بھی کہتے ہیں اور شیر بھی کہتے ہیں پورا ملک پہچانتا ہے اور انہیں اگر چھیڑیں گے تو آپ کا گلہ ہی پکڑ لیں گے تو ذرا سنبھل کے رہیے مرزا جی یہ سب کیا ہے یہ کس طریقے کا اس بچے کا ہمیں پریچے دیا جا رہا ہے یہ زمانت کے طور پر یہاں پر آیا ہے یا پھر زمانت کے طور پر ہمیں یہاں لیا گیا ہے دلیر خان مرزا جی سمجھائیے اسے کہ دلیر خان کیا چیز ہے اس کی کیا اہمیت ہے آپ یہاں آئیے دلیر خان یہ چھوٹا سا بچہ ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم اپنے بچے کو پچھاتی سالگ نہیں رکھ سکتے تو سبانے اسے ہمارے پاس بھیجائے ذرا سوچئے یہ کرنے کے لیے ایک باپ کا نہیں نہیں شیر کا کلیچا چاہیے شیر کا مرزا جی لگتا ہے آپ نے آج آلمگیر کا کعبہ نہیں پہنا اس لیے شترو کی زبان بول رہے ہیں دلیر خان مرزا جی کعبہ پہنا کیجئے بغل سلطنت کے وفادار رہیں گے مرزا جی مرزا جی اس طرح کی گفتگو کرنے کی آج تک دلیر خان سے کسی نے جررت نہیں کی اور یہ بچہ یہ بچہ ہم سے اس طرح سے پیش آیا دلیر خان آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اس بچے کی عمر ہی کیا ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس عمر میں اپنی ماں اور اپنی دادی کے آچل سے نکر کر یہاں آیا ہے پہلی بار اسے سیاست کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں سمجھانا ہوگا کہ سیاست کیا ہے تو سمجھائیے اپنی زبان میں اس کو اچھی طرح سے سمجھائیے کہ دلیر خان کیا چیز ہے نہیں تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سبق دیتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں خدا حافظ خدا حافظ اب درد کم ہوگا آپ کو ہاں امید تو یہی ہے ییسو آپ ماتاشری سب کام ہو گئے جی لیکن آج ہم سے کسی نے بات نہیں کی کیسے بولیں گے بہرانی موہ میں چھالا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے وہی تو آج کلے پر نگاڑا بھی نہیں بجا آنے جانے والے سب شان تھے آسپاس کوئی بھی نہیں دکھائی دیا گوکل سے بالکرشن کے گائب ہونے پر گوکل کی جیسی عوستہ ہوئی تھی ویسی ہی ستھتی راجگڑ کی ہے ویسا ہی لگ رہا ہے آپ نے بھوجن نہیں کھایا ڈک کر رکھ دیا آپ نے یہ کیا ماتاشری آپ نے تو اسے ہاتھ تک نہیں لگایا من ہی نہیں کر رہا بیٹا گیا ہے مگلوں کی چھامنی میں بھری ہوئی تھالی سے اٹھ کر گئے ہیں اور ہم یہاں کھائیں گے کیا انچھا لگے گا ہمیں ماتاشری کہیں سے تو شمبو راجہ آئیں گے ماتاشری ماتاشری کہتے ہوئے ہم سے گلے لگ جائیں گے گردھانی مانگیں گے ریوڑی مانگیں گے اب کس سے مانگیں گے کھانے کے لیے ماتاشری اسی لئے آپ کا سیر دکھ رہا ہے پہلی بار باہر گئے اور گئے کہاں ہے وہ دشمنوں کے پاس وہاں کالے دل والے لوگ ماتاشری ہم نے انہیں ماں شرکائی کی ویبوتی دی ہے دیکھیں گا کچھ نہیں ہوگا انہیں ہماری ماں پتا جی کو یود پر جاتے ہوئے یہی ویبوتی دیا کرتی تھی پتا جی آتے تھے گھر سہی سلامت آپ نے انہیں ویبوتی دی ہمیں پتہ نہیں تھا ٹھیک ہے جائیے اب سو جائیے آپ آپ کی جنتہ ختم ہو گئی نا ہاں ہو گئی تو پھر کھانا کھائیے آئیے سنیے تو بیٹھے بیٹھے جائیے دو نیوالے کھائیے سچ میں ہمارا من نہیں ہے کھانا ہی پڑے گا سنیے تو آپ کو راج کمار کی قسم ہے وہ ہمیں جاتے سمیں کہہ کر گئے تھے کہ ہماری پتلا ماتاشری ہماری یاد میں کھانا نہیں کھائیں گی اور ویسا ہی ہوا موسیقی موسیقی ہم کھا چکے ماتاشری ہماری طرح نا ماتا شری خود بھوک ہی رہ رہی ہیں اور ہمیں کی لانے آئی ہیں لیجی مزور سمبھا اتنا چھوٹا سا بچہ ہم سے آنکھ ملاتا ہے دلیر خان سے مسل کر رکھ دوں گا مسل کر نیتا جی کون بجا رہا ہے یہ باجہ اجیب کالو جی باجہ نہیں ہے وہ پھر دل روبہ کہتے ہیں اسے لیکن اسے بجا کون رہا ہے دلیر خان بجا رہا ہے مجھے نا اونکی آنکھوں میں بچھو کا ڈنک دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی ہے نیتا جی اگر سمبھاو ہو سکے تو اس کا بھی بجائیں گے دل روبہ آجی دیرے دیرے یہ رات سوئے ہیں آہ ابھی تمہارا رات سوئے ہیں اور نیتا جی دیکھا کہ آپ نے راجہ کا بیٹا اتنا بڑا راجگر چھوڑ کر یہاں تمبو میں سو گئے ہیں گریبوں کی طرح اور کس کے لیے پراجا کے لیے مراتھاؤں کے لیے اب دیکھئے یہاں اوڑنے کے لیے کشمیری چادر ہے کابولی ہے لیکن بچہ کیا لے کر سویا ہے دیکھئے رانی ماں کی چنری ہاں ماں کا پیار کس میں ہوتا ہے اس کی بھی جانکاری ہے انہیں صحیح بات ہے سورت سنگھ جیوز بادشاہ سلامت کو خط بھیج دیا جائے اور جلد سے جلد سمبو راجہ کے لیے فرمان جاری کرنے کی درخواست بھی جیوزور ہم وقت گوانا نہیں چاہتے سمبو اور سیوا کو ہم ہماری مغل سلطنت کی قدم پوسی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے سمبو راجہ آ رہے ہیں آنے دیا جائے آئیے سمبو راجہ آئیے آپ اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں پجبا جی پالسلکر کے سمادھی پر گئے تھے دادا جی ہم سمجھے نہیں پالسلکر دادا جی وہ سوراجہ کے بلیدان دینے والے پہلے شورویر تھے بلیدان دینے کی پرمپرہ انہوں نے شروع کی یہاں سے پاس میں ہی ان کی پویتر سمادھی ہے ان کے تیاغ اور شوریہ کو پرنام کیا اور آپ کے درشن کے لئے آئے یہ آپ کو کسی نے بتایا تھا نہیں تو آشرباد دیجئے سکھے ہوا آئی ٹھیک شمبو راجے یہ مرزا راجہ جیسی ہیں اور آپ ان کی چھاؤنی میں ہیں راج نیتی میں گھر جیسا ویوار شوبہ نہیں دیتا آپ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی درباری طور طریقے سیکھ لے آپ جب بھی دربار میں آئے تو کورنیش بجائے کورنیش سے پرنام اچھا ہے کورنیش سے سامنے والے انسان کا اہنکار جاگ اٹھتا ہے اور پرنام کرنے سے آتما کو خوشی ملتی ہے اسی لئے پرنام ہاں لیکن دادا جی ہے اسی لئے پرنام نہیں تو ہم رانی ماں اور پتاشری کے سبائی کسی کے سامنے جھکتے نہیں تو پھر ان کے سامنے کیوں دادا جی ہمارے دشمن لگتے ہی نہیں ہاں ہاں لیکن انہوں نے تو آپ کے کلے لے لیے آپ کلے پھر واپس لیں گے ہاں دادا جی نے دیئے تو لیں گے اب آپ کیا ہمیشہ یہی پر رہیں گے آپ دلی چلے جاؤ گے تو پھر کلوں کی دیکھ رہے کون رکھے گا ہم ہی نا باہ باہ بڑے اکلمند اور تیز دماغ ہو سمبور آجا خان صاحب بڑھ رہے آئیے آئیے خان صاحب آئیے پرنام خان صاحب اور بتائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے اچھے ہیں اس وشال مغل چھاؤنی میں پرندر کے نیچے آپ کو کہیں ڈر تو نہیں لگتا خان صاحب جس کا جن پرندر کے اوپر ہوا ہے تو نیچے آنے سے تھوڑی ہی ڈرے گا کیا عجیب اور غریب اتفاق ہے پہلے آپ کے جنم اس تھان پرندر کو ہم نے اپنے قبضے میں کیا اور اب آپ کو اپنے قبضے میں کر لیا قبضے میں آہ اس کا بڑا ہی خوبصورت نام ہے زمانت زمانت کتنے قلے راجہ مرزا کو دے دیے ہیں دس قلے باقی قلے جلد سے جلد سوپ دیجئے رانی ماں ہمیں بھی جلدی ہے لیکن مرزا کے لوگ منمانی ہے کہتے ہیں آتے ہیں لیکن آتے نہیں شیوہ جی ہمارا بچہ چھاؤن میں بہت سمجھ تک نہیں رہنا چاہیے پھر بھی رانی ماں سب ہی کے لئے دیے بنا شمبو راجہ چھاؤنی میں ہی رہیں گے بھجا کچھ بھی بتائیے لیکن شمبو راجہ کو واپس لے کر آئیے ہماری یوجنا آپ کو معلوم ہے اس مرزا کو سبک سکھا ہمیں سب کچھ پتا ہے آپ کی راجنیتی ہمیں سمجھ آتی ہے پرنتو وہ موگلوں کے چھاؤنی میں ہے مرزا راجہ نے قسم لی ہے شمبو راجے کے حفاظت چاہاں خود راجہ مرزا کی جان کا بھروسہ نہیں وہاں اوروں کا کیا بھروسہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا ہی لگا تھا ہمارے پتا شریف راجہ لکھو جی جادف کو بھی اور اس لئے دولت آباد کے قلے نیزام شاہ کو کرنچ کرنے وہاں گئے اور سنکیت ملتے ہی ہمارے پتا شریف اور شیر جیسے چار بھائیوں کا قتل ہو گیا دولت آباد کے قلے پر کھون کی رنگولی ہو گئی تھی ایک بھی ہاتھ نہیں بچا سنکھیڑ کو راکھی باندنے کے لئے یاد ہے نا ہمارے پتا شریف نیزام کی نوکر ہوتے ہوئے بھی ان کا گھر کھالی ہو گیا اب ہمیں زہر کی پرکشہ نہیں لینی ہے ویسے بھی ہمارے شمبو کو جلدی گھسا آتا ہے وہ کچھ گلت نہیں سہ سکتے اس لئے ہمیں چنتا لگی ہوئی ہے بلا لیجی انہیں جی ویسے بھی اپنے راج نیتی کے لئے ان کا بچپن جلا دینا صحیح بات نہیں اب مرزا کو یقین ہو گیا ہوگا اور شمبو راجہ کے برطاو سے راجہ مرزا کو آپ پر بھی یقین ہو گیا ہوگا ہاں رانی ماں لیکن سمجھوتے کے نیم میں کے سمجھوتے کے نیم کاغذوں پر ہوتے ہیں انسانیت سے باتوں سے شبد بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آج ہی سندیشہ بھیجتے ہیں تو جلدی کیجئے کل ہمارے ساتھ بھوجن پر رہیں گے بہت بہت خوشی ہوگی رانی ماں آپ بھاوک ہو گئیں بلکل نہیں پر چھاؤنی میں دلیر خان نام کا ایک ساپ بھی ہے اس لئے ہم در گئے ہیں بچاؤ 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 تم ہاں ہم چھوڑ دو اس کو خان صاحب کیوں مارتے ہو بچے کو چھوڑ دیجئے ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے کا انجام جانتے ہو تم ہم رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے خان صاحب مگر بچے کو مارنا ظلم ہے اچھا تو اب تم ہمیں نصیحت دوگے نصیحت نہیں خان صاحب آپ کو ارز کر رہے ہیں ہو کون ہم مراتھا کھون ہے جہاں انیائے ہوگا چھپ نہیں رہتے کیا کرلو گے تم ہم آپ کو مارنے نہیں دیں گے مت ماریے میں ماروں گا اسے اور ضرور ماروں گا ایسے بھی یہ ہمارا خلام ہے اور ہم غلاموں کے ساتھ میں کس طرح سے پیش آتے ہیں تم بھی اچھی طرح سے دیکھ لو خان صاحب وہ غلام ضرور لیکن انسان بھی ہے آپ نے اس کے کان میں جلتے ہوئے شیشے ڈالے اسے بہرہ بنایا اسے نیای کہتے ہیں کل آپ کے دل روبا سے شور نہیں نکالے تو ہمار خبردار اگر آ گیا ہے تو ہاں کیا کر لوگے وہ کرنے پر ہی پتا چلے گا لیکن وہ سمجھنے تک آپ زندہ رہو گے تب نہ عدب سے بات کرو ہم خان ہیں دلیر خان ایسے بہت خان صوراجک کے راستے پر میں نے چھیل کر رکھ دیا ہیں اور جو زیادہ اچھل رہے تھے انہیں دیوار میں دفنایا ہے مطلب مطلب یہ کہ بار بار تلوار کو ہاتھ نہیں لگا بندر کتنا بھی بڑا چھوڑا دکھا آئے اوقات یاد دلا دیں گے ہم تمہیں مطلب 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 موسیقی